اسلام علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید قدرت اللہ شہاب کا ایک اور شاہ پارہ آپ کے پیشے خدمت ہے اس کا نام ہے ملقاتی یہ دراصل ان کی کچھ یاداشتیں ہیں جو انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھ رکھی یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب وہ انیس سو باون میں زلہ جنگ کے ڈپٹی کمیشنر مقرر ہوئے وہاں ان کی ملقات بہت سے منفرد کرداروں سے ہوئی جنگ کے ڈپٹی کمیشنر بنتے ہی انہوں نے اپنے دفتر کے سامنے ایک نوٹس بورڈ لگا دیا جس پر لکھا تھا جو صاحبان ڈپٹی کمیشنر سے ملقات کرنا چاہیں وہ سوموار اور جمعیرات کے روز صبح نو سے بارہ بجے دوپہر تک بے روک ٹوک تشریف لے آئیں بے مقصد کے ملقاتی اور سفارشی حضرات آنے کی تکلیف نہ اٹھائیں پہلے پہل تو اس سادہ عبارت کا مفہوم کسی کی سمجھ میں نہ آیا پیشہ ور ملقاتیوں اور سفارشیوں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص میرے نزدیک نہ پھٹکا لیکن رفتہ رفتہ حالات بدلنے لگے پیر اور جمعیرات کے روز دو کلرک صبح آٹھ بجے سے دفتر کے برامتے میں بیٹھ جاتے جو جو آتا ان کے نام اسی ترتیب سے ایک فہرست میں درج کرتے جاتے تھے اور ملقاتی اسی فہرست کے مطابق باری باری سب میرے پاس آتے تھے اول اول شہر کے حاجتمند لوگ آنا شروع ہوئے پھر آس پاس کے کسپوں سے کچھ لوگ آنے لگے کچھ عرصے کے بعد دور دراز کے دہات سے ہر طبقے کے لوگ آنے لگے شروع شروع میں ملقاتیوں کی تعداد اندرہ بیس کے قریب ہوتی تھی دو مہینے کے اندر اندر ان کی تعداد سو سو کے لگ بھگ ہو گئی کچھ عرصے کے بعد ایسا وقت بھی آیا کہ ملقات کے روز مجھے تین تین چار چار سو لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا تھا ایک ایک روز میں اتنے لوگوں کو بھکتانا بڑا صبر آزمہ مرحلہ ہوتا تھا لیکن جب میں امانداری سے جائزہ لیتا ہوں تو ملقاتوں کے یہی چند روز میری ساری ملازمت کا اصلی سرمایہ نظر آتے ہیں معلوم نہیں اس کی وجہ کردار کی کمزوری ہے یا موحول کی کجی لیکن سچ تو یہ ہے کہ سرکاری کرسی اچھے خاصے انسان کا ہولیا بگاڑ دیتی ہے خاص طور پر ڈپٹی کمیشنر کا رشتہ بنین و انسان کے ساتھ بے حد محدود ہو جاتا ہے اس کے گرد صرف چند مخصوص اناثر رہ جاتے ہیں جو اسے مکڑی کے جالے کی طرح اپنے تانے پانے میں جکڑے رکھتے ہیں ان اناثر میں پہلا انصر سرکاری ملازموں اور وکیل صاحبان کا ہے ملازموں میں میجسٹریٹ بھی شامل ہیں تحصیل دار، نائب تحصیل دار، تھانے دار، قانون گو، پٹواری اور دفتر کا عملہ جن میں سپرینٹینڈنٹ، ناظر، پیشکار، پیش پیش ہوتے ہیں عدالت کی کرسی کو احترامن عزت معاب کے لقب سے مخاطب کیا جاتا ہے لیکن یہ طرز تخاطب بہت سے وکلا کا تکیہ کلام بن جاتا ہے اور وہ کمرہ عدالت کے اندر باہر ڈپٹی کمیشنر کو اسی طرح مخاطب کرتے ہیں تک کہ بیچارے ڈپٹی کمیشنر کو عزت ماہ آپ کہلانے کا جسکہ لگ جاتا ہے نارمل زندگی میں لفظ آپ کافی عزت و احترام کا حامل ہوتا ہے لیکن زلے کے افسروں اور اہلکاروں کے نزدیک احترام کی یہ حد ڈپٹی کمیشنر کی ذات کے لیے نا کافی اور نا موضوع ہیں جنانچہ وہ اسے جناب یا حضور کہہ کے پکارتے ہیں رفتہ رفتہ ڈپٹی کمیشنر کے کان ان الفاظ کے عادی ہو جاتے ہیں ہزارا انصر جو ڈپٹی کمیشنر کی ذات پر ایک اوبار کی طرح چھا جاتا ہے شہر کے رئیس اور دہات کے زمیدار ملاقات کے لیے بار بار آتے ہیں چند تو اپنے یا دوسروں کے جائز معاملات کے لیے آتے ہیں باقی لوگ ناجائز مطالبات اور سفارشے لے کے آتے ہیں اور بعض حضرات محض شوکیہ ملاقات کے لیے آتے ہیں یہ عرف عام میں سلام کہلاتی ہے زمیداروں کی برادری میں اس سلام کو بڑی سماجی اور سیاسی اہمیت حاصل ہے سوار کا روز ہے ہفتے بھر کی دفتری بگ بگ جھگ جھگ کے بعد یہ چاہتا ہے آج کچھ گھنٹے اپنی مرضی کے مطابق گزارے جائیں لیکن یہ امید محض خواب ہے کیونکہ صبح ہی سے کوٹھی کے سہن میں بھانت بھانت کے معزز ملاقاتی جمع ہو رہے ہیں یہ لوگ معزز اس لیے ہیں کہ عام ملاقات کے روز دوسرے لوگوں کے ساتھ تشریف لانا ان کے نزدیک کسر شان ہے ان میں سے ایک بہت بڑے زمیدار ہیں ان کے پاس بیس ہزار اکڑ سے زیادہ زمین ہے زلے کے صدر مقام میں ان کے کئی شاندار بنگلے ہیں مہینے میں ایک یا دو بار وہ پچاس ساٹھ میل کا سفر کر کے ڈپٹی کمیشنر سے ملاقات کیلئے ضرور آتے ہیں جب وہ شہر آتے ہیں تو ان کے جلو میں مزاروں اور ملازموں کی ایک فوج ہوتی ہے کتے پالنا اور شکار کھیلنا ان کا محبوب مشہلہ ہے ناچ گانے کا شوق بھی ہے عورت ساتھ کے ساتھ ان کی دلچسپی علیف لیلہ کی داستانوں کا مقابلہ کرتی ہے ان کی کوٹھی کے سہن میں بندوقوں، گھوڑوں اور کتوں کے لاؤ لشکر دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ مغلیہ سلطنت کا کوئی شہزادہ زلے سبحانی کے خلاف پغاوت کر کے دالو سلطنت پر چڑھائی کرنے جا رہا ہے اپنے علاقے میں یہ بزرگ ذمہ داری کا حق ہی عدہ نہیں کرتے بلکہ مقامی نظم و نس کی باگ دوڑ بھی بڑی مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں کسی مزارے کا بیل چوری ہو جائے تو تھانے میں رپورٹ ان کی منظوری سے لکھوائی جاتی ہے کسی کو بندوق کا لائسنس درکار ہو تو اس کی درخواست ذمہ دار صاحب کی وساطت سے آگے بڑھتی ہے مقدموں کی پیرویاں بھی ذمہ دار کی خوشنودی کے ساتھ ہوتی ہیں دوارے چین کی طرح حائل رہتے ہیں دوسرے الفاظ میں بڑی بڑی ذمہ داریاں ایک مضبوط چھلنی کا کام دیتی ہیں جو لوگ یا جو معاملات اس چھلنی سے بخوبی گزر جائیں وہ خداوندان حکومت کی توجہ کے مستحق بن جاتے ہیں باقی ساری مخلوق ذمہ داری کی پرپیچ غلام گردشوں میں پسے پردہ رہ جاتی ہے اس باریک چھلنی سے گزرنے کے لیے انسان کو خوب اچھے طرح پسنا پڑتا ہے انا خودداری خودتمادی ازادی کے روڑے اس چھلنی کے سراخوں سے گزرنے کی اہلیت نہیں رکھتے چھاج اور چھلنی کے اس نظام کے کئی فوائد ہیں ایک طرف تو زلے کی انتظامیاں آلہ نسل کے برہمن کی طرح عوام کے شدروں سے دور رہتے ہیں دوسرے یہ کہ بڑی ذمہ دار اپنے مزاروں پر گرفت مضبوط رکھتے ہیں تاکہ یہ بڑتری وہ حسب ضرورت اپنے مفاد میں کام لاسکیں میں نے اس روایتی نظام میں کسی قدر دخل دے کر عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو زمیدار برادری میں بڑی تشویش پھیل گئی کچھ لوگ یہ کہہ کر ہنسے کہ یہ نوجوان اور ناتجربہ کار آدمی ہے چار دن میں موکی کھا کر ہمارے سامنے گھٹنے ٹکٹنے پر مجبور ہو جائے گا دوسروں نے غصے سے کہا ہم بھی کوئی مٹی کے مادھو نہیں ہم اس بچکانہ نظام کو ایک فوق سے اڑا دیں گے لیکن میں بھی ثابت قدمی سے اپنے طریقے کار پر ڈٹا رہا روز پر روز ملاقاتیوں کا حلقہ وسیع ہوتا گیا کسی منچلے نے کچھری کے آہاتے میں ملاقاتی ہوتل کے نام سے ایک ہوتل بھی کھول لیا دور درست سے آنے والے لوگ سر شام ہی یہاں پہنچ جاتے تھے اور ملاقاتی ہوتل میں بان کی جرپائی پر رات گزارتے تھے تاکہ صبح صبح ملاقاتیوں کی فیرست میں دوسروں سے پہلے اپنا نام درج کروا سکیں ملاقات کے روز میں ایک ریجسٹر کھول کر سامنے رکھ لیتا تھا ہر سائل کی شکایت اس میں درج کر لیتا اگر معاملہ مقامی نویت کا ہوتا تو متعلقہ افسر کو اپنے پاس بلا کر اسی وقت فیصلہ کر دیتا لیکن اگر مضافات میں کسی پٹواری یا تحصیل دار یا تھانے دار سے کوئی رپورٹ طلب کرنا ہوتی تو میں عرضی پر یہ حکم لکھ کر سائل کے حوالے کر دیتا کہ یہ رپورٹ ساتھ لے کر فلان تاریخ کو دوبارہ حاضر ہونا یہ حکم اور اگلی پیشی کی تاریخ میں اپنے ریجسٹر میں درج کر لیتا تھا پہلے پہل تو کسی پٹواری تھانے دار وغیرہ نے ایسی درخواستوں کو درخور ایتنا نہ سمجھا اور سائلین کو ڈرا دھمکا کر بھگا دیا جب مقررہ تاریخ پر کوئی سائل رپورٹ حاصل کیے بغیر خالی ہاتھ واپس آتا تو میں اسے اپنی کار میں بٹھا کر دور دراز علاقوں میں متعلقہ تھانوں یا پٹواریوں کے ڈیرے پر جا پہنچتا اور سائل کے کاغذات برامت کروا کر اس کے مسائل پر وہیں کھڑے کھڑے مناسب احکام جاری کر دیتا میرے اس طرز عمل کا چرچہ پھیلا تو رفتہ رفتہ محکمہ مال اور پولیس کا عملہ بھی اپنی اپنی جگہ محتاط ہو گیا اور میرے ملاقاتیوں کے کام بڑی حد تک نشلی سطح پر حل ہونا شروع ہو گئے میرا ایک ملاقاتی سفید ریش بزرگ صفت اور نیک دل انسان تھا اس کی باری آئی تو اس نے اپنا عصا کئی بار زور زور سے میری میز پر مارا اور گرجدار آواز میں کڑک کر بولا انصاف کی رسی ہاتھ سے مت چھوڑو یہ بات ہرگز نہ بھولو قیامت بہت قریب ہے اور ہر شخص خدا تعالی کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دے ہوگا اس قسم کے خالص تبلیغی ملاقاتی شازو نادر ہی نظر آتے تھے جو جو میرے ساتھ ملاقاتیوں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا ان کے ذاتی مسائل میں بھی عجیب و غریب تنوہ پیدا ہوتا گیا مثلا ایک توائف کو شکایت تھی کہ اس کی ہمسائی رات کے وقت نیم اوریاں لباس پہنتی ہے اور برسر عام اپنی بے ہجابی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے شریفانہ مارکیٹ پہ برا اثر ڈالتی ہے ایک مرتبہ ایک ساس اپنی لڑاکہ بہو کے خلاف شکایت نامہ لے کر آئی ایک میڈل اسکول کی استانی کو خطرہ تھا اگر اس نے ایک امیر تاجر کی کن ذہن لڑکی کو اچھے نمروں سے پاس نہ کیا تو وہ اسے گنڈوں کے ذریعے اغوا کر لے گا ایک روز ایک بے حد مفلوق الحال بڑھیا آئی رو رو کر بولی میری چند بیگا زمین ہے پٹواری نے کاغذات اس کے نام نقل کرنے ہیں لیکن وہ رشوت لیے بغیر یہ کام کرنے سے انکاری ہے رشوت دینے کی توفیق نہیں تین چار برس سے وہ اسی طرح دفتروں کے دھکے کھا رہی ہے لیکن کہیں شنوائی نہیں ہوتی اس کی بپتہ سن کر میں نے اسے اپنی کار میں بٹھایا اور جھنگ شہر سے ساٹھ ستر میل دور اس کے گاؤں کے پٹواری کو جا پکڑا ڈپٹی کمیشنر کو اپنے گاؤں میں اچانک دیکھ کر بہت سو لوگ جمع ہو گئے پٹواری نے سب کے سامنے قسم کھائی یہ بڑھیا شر انگیز ہے زمین کے انتقال کے بارے میں جھوٹی شکایتیں کرتی ہے اپنی قسم کی عملی تصدیق کرنے کے لیے پٹواری اندر گیا اور ایک جزدان اٹھا کر لیا اسے اپنے سر پر رکھ کر کہنے لگا حضور دیکھئے میں اس مقدس کتاب کو سر پر رکھ کر قسم کھا رہا ہوں گاؤں کے ایک نوجوان نے مسکرا کر کہا جناب علی ذرا یہ بستہ کھول کر بھی دیکھ لیں ہم نے بستہ کھولا تو اس میں قرآن شریف کی جلد نہیں بلکہ پٹوار خانے کے ریجسٹر رکھے تھے میرے حکم پر پٹواری بھاگ کر ایک اور ریجسٹر لیا اور سر جھکا کر بڑھیا کی انتقالِ ارازی کا کام مکمل کر دیا میں نے بڑھیا سے کہا بی بی لو تمہارا کام ہو گیا اب خوش رہو بڑھیا کو میری بات کا یقین نہ آیا اپنی تشکی کے لیے اس نے نمبردار سے پوچھا کیا سچ مچ میرا کام ہو گیا ہے نمبردار نے اس بات کی تصدیق کی تو بڑھیا کی آنکھوں سے بے اختیار خوشی کے آسو بہنے لگے اس کے ڈپٹے کے ایک کونے میں کچھ ریزگاری بندی ہوئی تھی اس نے اسے کھول کر سولہ آنے گن کر اپنی مٹھی میں لئے اور دوسروں سے نظر بچا کر چپکے سے میری جیب میں ڈال دئیے اس کی اس معصوم ادا اور محبوبانہ انداز پر مجھے بے اختیار ہونا آ گیا یہ دیکھ کر گاؤں کے کئی دوسرے بوڑے بھی آپ دیدہ ہو گئے یہ سولہ آنے واحد رشوت ہے جو میں نے اپنی ساری ملازمت کے دوران قبول کی اگر مجھے سونے کا ایک پورا پہاڑ بھی مل جاتا تو میری نظر میں ان سولہ آنوں کے سامنے اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی میں نے ان آنوں کو ابھی تک خرچ نہیں کیا کیونکہ میرا گمان ہے میرا ایک عجیب ملاقاتی نو یا دس سال کا بچہ تھا جو شہر کے ایک دور افتادہ محلے سے مجھے ملنے آیا دفتر کے اجنبی ماحول میں وہ کچھ سہما سہما تھا لیکن اس نے بڑی صفائی سے کہا میری ماں مر رہی ہے تمہاری ماں کہاں ہے میں نے پوچھا میری ماں اپنے گھر پر ہے اس نے جواب دیا کیا تمہاری ماں بیمار ہے میں نے پوچھا بچے نے اس سوال کا کچھ جواب نہ دیا وہ دیر تک اپنے سامنے کسی خلا میں ٹکٹی کی باندھ کر گھورتا رہا پھر غصے سے مٹھیاں بھیج کر بولا اگر میری ماں مر گئی تو میں سارے شہر کو آگ لگا دوں گا میں نے بچے کو اپنے پاس بٹھا لیا جب کام ختم ہوا تو میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے چلے ایک تنگو تاریخ گلی میں ایک تنگو تاریخ کوٹری تھی وہاں بان کی ایک چرپائی پر کچھ ردی کے کاغذ اور پھٹے ہوئے کپڑوں پر ایک ادھیر عمر عورت بہوش پڑی تھی اسے ڈبل نمونیا تھا اس کا کرتہ کئی جگہ سے پھٹا تھا کوٹری میں دو تین برتن خالی پڑے تھے دور و دیوار پر موت کا سایہ لرز رہا تھا تمہارے گھر میں اور کوئی نہیں میں نے بچے سے پوچھا میری دادی باہر گوبر چن رہی ہے میں بچے کے ساتھ باہر آیا گلی میں ایک گونگی بحری عورت تازہ گوبر اٹھا کے ٹوکری میں جمع کر رہی تھی اس کی کمر خمیدہ تھی چہرے پر افسردہ انگوروں کی طرح جھریوں کے گچھے لٹک رہے تھے گوبر کو ٹوکری میں ڈالنے سے پہلے وہ اسے اوپلوں کی صورت میں ڈھال لیتی تھی تاکہ سکھا کر وہ اسے گھر میں اندھن کے طور پر استعمال کر سکے ایک روز ایک پرائیمری سکول کا استاد رحمت لاہی آیا وہ چند ماہ کے بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا اس کی تین جوان بیٹیاں تھی رہنے کے لئے اپنا گھر بھی نہیں تھا پینشن نہائیت معمولی ہوگی اسے یہ فکر کھائے جا رہی تھی ریٹائر ہونے کے بعد وہ کہاں رہے گا لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہوں گی کھانے پینے کا خرچ کیسے چلے گا اس نے مجھے سرگوشی میں کہا پریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تحجد کے بعد رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا رہا ہے چند روز قبل اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی جس میں حضور نے فرمایا تم جھنگ جا کر ڈپٹی کمشنر کو اپنی مشکل بتاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا پہلے تو مجھے شک ہوا یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے میرے چہرے پر شک دیکھ کر رحمت الہی عبدیدہ ہو گیا اللہ کے نام پر بولتا حضور رسول پاک کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں اس کی اس منطق پر میں نے حیرانی کا اظہار کیا تو اس نے فوراں کہا آپ نے سنا نہیں با خدا دیوانہ بن با مصطفیٰ ہوشیار باش یہ سن کر اگرچہ میرا شخص پوری طرح رفع نہ ہوا لیکن سوچا اگر یہ شخص غلط بیانی سے کام لے بھی رہا ہے تو ایسی عظیم ہستی کے اس میں مبارک کا سہارا لے رہا ہے جس کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے چنانچہ میں نے رحمت الہی کو تین ہفتے کے بعد دوبارہ آنے کیلئے کہا اس دوران میں نے خفیہ طور پر اس کے ذاتی حالات کا کھوج لگایا یہ تصدیق ہو گئی وہ اپنے علاقے میں ایک نہائیت سچا پاکیزہ اور پابندے سومو سلات آدمی ہے اس کے گھرلو حالات وہی تھے جو اس نے بیان کیے تھے اس زمانے میں سپائی حکومتوں نے گپٹی کمیشنرز کو یہ اختیار دے رکھا تھا کسی ایسے خواہش مند کو طویل میاد پر دے سکتے ہیں جو انہیں آباد کرنے کے لئے آمادہ ہو میں نے اپنے مال افسر کو بلا کر کہا کہ وہ کسی ایسی مناسب جگہ آٹھ مربے تلاش کرے جنہیں جلد از جلد زیر کاش لانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے میرے افسر غلام عباس نے غالباً یہ سمجھا شاید یہ ارازی میں اپنے کسی عزیز کو دینا چاہتا ہوں اس نے فوراً ہی پکی سڑک کے قریب نیم آباد سے زمین ڈھونڈ نکالی اور رحمت الہی کے نام الارٹمنٹ کی ضروری کاروائی کر کے سارے کاغذات میرے حوالے کر دیئے دوسری پیشی پر جب رحمت الہی حاضر ہوا تو میں نے یہ نظرانہ اس کی خدمت میں پیش کیا اور مال افسر کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے قبضہ دلوا دے اور باقی ضروریات پوری کرنے میں اس کی مدد کرے نو برس کے بعد میں صدر ایوب کے ساتھ کراچی میں کام کر رہا تھا ایوانِ صدر میں میرے نام ایک ریجسٹرڈ خط مصول ہوا ماسٹر رحمت الہی کی جانب سے تھا اس میں لکھا تھا کہ اس زمین پر محنت کر کے اس نے تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی ہے وہ اپنے اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہیں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کر لیا ہے اپنے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین بھی خرید لی ہے اور ایک کچھا سا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا ہے اتنی خوشحالی میں اب اسے آٹھ مربوں کی ضرورت باقی نہیں رہی چنانچہ اس الارٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ واپس ہیں تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضرورت پوری کی جا سکے میں یہ خط پڑھ کر کچھ دیر تک سکتے میں آ گیا میں اسی طرح گمسم بیٹھا تھا صدر ایوب کوئی بات کرنے کیلئے میرے کمرے میں آ گئے انہوں نے میری حالت بھاپ کر پوچھا کس سوچ میں گم ہو میں نے انہیں رحمت الہی کا سارا واقعہ سنایا وہ نہائیت حیران ہوئے کچھ دیر خاموشی رہی پھر اچانک بولے تم نے بڑا نیک کام سر انجام دیا میں نواب صاحب کو لاہور میں ٹیلی فون کر دیتا ہوں اب وہ یہ ارازی تمہارے نام کر دیں میں نے نہائیت لجاجت سے گزارش کی میں اس انام کا مستحق نہیں ہوں یہ سن کر صدر ایوب حیرانی سے بولے تمہیں ذریعی ارازی حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں جی نہیں سر میں نے التجا کی آقیر میں فقط دو گز زمین ہی کام آتی ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح مل ہی جاتی ہے ایک روز میری ایک ملاقاتن بشیرہ طوائف تھی وہ بڑے تھسے سے دفتر میں داخل ہو کر کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اس کے رنگین لباس سے ہینا کے اتر کی باسی باسی خوشبو آ رہی ہے اور اس کی آنکھیں رت جگے اور رونے کی آمیزش سے سوجی ہوئی ہیں میں اس کی تراش خراش کا سرسری جائزہ لے کر اپنی آنکھیں نیچی کر لیتا ہوں اور میز پر پڑے شیشے کی جانب ٹکٹی کی لگا کر بیٹھ جاتا ہوں بشیرہ طوائف کھنکار کا گلہ صاف کرتی ہے سرکار میری بات سنو اس کی آواز میں ایک بوجھ اور کھردرا پن ہے کیا بات ہے میری بات سنو سرکار وہ دوبارہ تھکن آلود انداز سے کہتی ہے سن تو رہا ہوں کیا بات ہے لیکن بشیرہ مطمئن نہیں ہوتی غالباً اس کا مدعہ یہ ہے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کروں لیکن میں بدستور میز پر پڑے شیشے کی طرف ٹکٹکی باندھیں بیٹھا رہتا ہوں اس پر بشیرہ طوائف ایک ہچکی لے کر رونے لگتی ہے میں گھبرا کر اس کی طرف نظر اٹھاتا ہوں اور کسی انجانے خوف سے لرز اٹھتا ہوں اس کی بڑی بڑی سوجی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہیں اپنی جانب متوجہ کر کے بشیرہ طوائف ڈپٹے کے آنچل سے آنسو ساف کرتی ہے اس کی ہوتو پر اس کی پیشہ ورانہ مسکراہت نمودار ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی شکایت شروع کرتی ہے سرکار میرے گھر پر کل رات میوسپلٹی والوں نے چھاپا مارا ہے کوئی وجہ ہوگی کوئی وجہ ہوتی تو میں کبھی شکایت نہ کرتی وہ خود اتمادی سے کہتی ہے مجھے ناحق دکھ کیا جاتا ہے میں بارہ برس سے اسی جگہ بیٹھی ہوں اپنی محنت سے روٹی کماتی ہوں منٹی کا داروغہ کمیٹی کا انسپیکٹر شہر والے لوکل سب مجھ سے خوش ہیں لیکن پانی پت کے پناہ گیر جو اب میرے محلے میں آ کر عباد ہوئے ہیں ہر روز میرے خلاف عرضیاں دیتے ہیں کہ مجھے اس مکان سے نکال دیا جائے تاکہ ان کی بہو بیٹیوں پر خراب اثر نہ پڑے میں بات کاٹ کر پوچھتا ہوں مکان کس کا ہے کہتی ہے میرا ہے سرکار لالا شنکر داس نے میری نت اتروائی پر میرے نام کر دیا تھا بشیرہ نے اپنی پٹاری سے لالا شنکر داس کے کاغذات نکال کر میری میز پر رکھ دیئے میں نے پوچھا بحالیات کے محکمے سے بھی اجازت لی ہے یا نہیں جی ہاں کنفرم ہے اس نے محکمہ بحالیات کے کاغذات بھی میز پر دے مارے سرکار میں نے پیسہ پیسہ جوڑ کر حج کے لیے رقم جمع کی ہے کراچی سے حج کا کرا میرے نام آ گیا ہے اب اگر میں حج پر چلی گئی تو پانی پت والے کمیٹی سے مل کر میرے مکان پر قبضہ کر لیں گے حاضری کا بلاوہ تو آ گیا ہے اگر نہ آ گئی تو اس کا عذاب کون بھکتے گا آخر میں نے بھی تو قوم کی بہت خدمت کی ہے نے کسی قدر تنزیہ لہجے میں پوچھا کیا خدمت کی ہے وہ اپنے تھیلے سے آزاد کشمیر فنڈ قائد آزم کا ریلیف فنڈ قائد آزم کا میموریل فنڈ بیوہ گھر اور یتیم خانوں میں دیئے گئے چندوں کی رسیدیں نکال کر میز پر ڈھیر لگا دیتی ہے یہ دیکھ کر میں ایک عجیب مخمسے میں گرفتار ہو جاتا ہوں یہ پیشاور بدنام عورت ماہی بے آپ کی طرح حج پر جانے کیلئے ترپ رہی ہے اللہ اور رسول کا کوئی قانون اسے اس عظیم سعادت کی نعمت سے محروم نہیں کرتا لیکن جھنگ منگیانہ میسپلٹی کا قانون اس کا مکان چھن سکتا ہے اگر اس کا مکان چھن گیا تو وہ حج پر جانے سے رہ جائے گی اگر دست نمازی اور متقی حج پر نہ جا سکیں تو شاید جنت کی آبادی میں کوئی کمی واقعہ نہ ہوگی لیکن اگر یہ تواف حج پر جا کر توبہ کرنے سے رہ گئی تو دوزک کے شولے کس کے لئے سرت پڑیں گے میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں جاتا ہوں اور آغا شجاعت علی صاحب ایس پی کو ٹیلی فون پر صورتحال سناتا ہوں آغا صاحب بڑے با اخلاق شائستہ اور نیک خوب پولیس آفیسر ہیں وہ اپنی نرم آواز میں بڑے جذبے سے کہتے ہیں میں اس قضیے سے واقف ہوں آپ اسے حج پر جانے دیں اس کا مکان کوئی نہیں چھن سکتا اس کی غیر حاصلی میں پولیس والے اس مکان کی حفاظت کرے گی واپس آ کر میں بشیرہ سے کہتا ہوں تم ضرور حج پر روانہ ہو جاؤ تمہارے مکان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا تمہاری واپسے تک پولیس اس کی حفاظت کرے گی خدا سرکار کو سلامت رکھے وہ خوشی سے اچھل کر کھڑی ہو جاتی ہے اور جلدی جلدی آزاد کشمیر فنڈ قائدیازم ریلیف فنڈ میموریل فنڈ بیوہ گھر یتیم خانوں کے چندوں کی رسیدیں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈال لیتی ہے اندر ہی اندر میرا جی چاہتا ہے میں اس سے کہوں جب تم ہرمین شریفین کی زیارت کرو تو میرے لیے بھی دعا کے دو لفظ بول دینا لیکن ڈپٹی کمیشنری کا احساس کم تری مجھے کہنے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ بشیرہ محض ایک تواف ہے یوں بھی محمد صدیق اردلی دیر سے دفتر کے دروازے پر منڈلا رہا ہے میرا اس قدر وقت ضائع کرنے پر بشیرہ کو بڑی سنگدلی سے گھور رہا ہے کچھ عجب نہیں جب وہ میرے دفتر سے نکلے تو محمد صدیق اپنے خالص گڑگانوی زبان میں اسے دو چار گالیاں بھی سنا دے ایک روز ایک ملاقاتی آیا جس کا نام عبداللہ تھا آتے ہی اس نے زور سے السلام علیکم کہا اور بولا کسی نے بتایا ہے کہ آپ بھی جمعو کے رہنے والے ہیں میرا بھی وہیں بسے رہا تھا بس یوں ہی جی چاہا اپنے شہر والے کے درشن کر آؤں اور کوئی کام نہیں میں نے اسے تپاک سے اپنے پاس پٹھا لیا اور کریت کریت کر اس کا احوال پوچھا جسے سن کر میں سر سے پاؤں تک لرز گیا جمعو میں عبداللہ کی کوئی دکان نہ تھی وہ اپنے گھر پر ہی رنگریزی کا کام کر کے گزر اوقات کرتا تھا بیوی تین بیٹیاں چھوڑ کر فوت ہو گئی تھی نو برس کی زہرہ بارہ برس کی اتیا اور سولہ برس کی رشیدہ اکتوبر 1947 میں جب مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنی ذاتی نگرانی میں جمعو کے مسلمانوں کا قلعہ کما کرنے کا پروگرام بنایا تو مسلمان خاندانوں کو پولس لائن میں جمع کر کے اس بہان نے بسوں اور ٹرکوں میں سوار کرا دیا جاتا کہ انہیں پاکستان میں سیالکوٹ کے بارڈر تک پہنچا دیا جائے گا راستے میں راشٹڑیا، سیوک، سنگھ کے ڈوگرے اور سکھ بسوں کو روک لیتے جوان لڑکیوں کو اغوا کر لیتے مردوں کو چن چن کر تہت تیک کر دیتے بچے کچے بچوں اور بھوڑوں کو پاکستان بھیجتے تھے جب یہ خبریں جمعو میں پھیلیں تو عبداللہ پریشان سا ہو گیا اس کی زہرہ، عطیہ، رشیدہ پر جوانی کے تازہ تازہ پھول کھیل رہے تھے عبداللہ کو یقین تھا اگر وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی کافلے میں روانہ ہوا تو راستے میں اس کی تینوں بیٹیاں درندہ صفت، ڈوگرہ جتھوں کے حتے چڑ جائیں گی اپنے جگرگوشوں کو اس افتاد سے محفوظ رکھنے کے لیے عبداللہ نے اپنے دل میں ایک پختہ منصوبہ بنایا نہاد ہو کر مسجد میں نفل پڑے کساب کی دکان سے ایک تیز دھار چھوری مانگ لیا گھر آ کر تینوں بیٹیوں کو اسمت کی حفاظت اور سنت ابراہیم کے فضائل پر واز دیا زہرہ اور عطیہ کم عمر تھی گڑیا گڑیا کھیلنے کی حد سے آگے نہ بڑی تھی دونوں اپنے باپ کی باتوں میں آگئیں دلہنوں کی طرح سچ دھچ کر انہوں نے دو نفل پڑے ہنسی خوشی دروازے کی دہلیس پہ سر ٹکا کر لیٹ گئیں عبداللہ نے آنکھیں بند کر کے چھوری پھیڑ دی باری باری دونوں کا سر تن سے جدا کر دیا عجیب اتفاق تھا اس روز آسمان کے فرشتے بھی اس قربانی کیلئے دو دنبے لانے سے چوک گئے چنانچہ دہلیس پہ زہرہ اور عطیہ کی گردنیں کٹی پڑی تھی کچھے فرش پر گرم گرم خون کی دھاریں بہ بہ کر بیل بوٹے کار رہی تھی کمرے کی فضا میں بھی خون کی خوشبو تھی عبداللہ اپنے ہاتھ میں خون آشام چھوری تھامے رشیدہ کو بلا رہا تھا لیکن رشیدہ اس کے قدموں میں گری کپ کپا رہی تھی اگر وہ پڑی لکھی ہوتی تو بڑی آسانی سے اپنے باپ کو للکار سکتی تھی کہ میں کوئی پیغمبر زادی نہیں ہوں نہ ہی تم کوئی پیغمبر ہو کیونکہ ہمارا دین تو صدیوں پہلے کامل ہو چکا پھر تمہیں کیا مصیبت کہ خواہ مخواہ میری گردن کاٹ کر ادھوری سنتیں پوری کرو لیکن رشیدہ انجان تھی کم اقل تھی فصاحت و بلاغت کی ایسی تشبیحات استعمال کرنے سے کاسر تھی وہ محض عبداللہ کے قدموں پر بلگ بلگ کر رو رہی تھی اببہ اببہ رشیدہ کی گرگراہت پر عبداللہ کے پاؤں ڈگمگا گئے اس نے چھوری ہاتھ سے پھیک دی روپیوں کی طرح اس نے رشیدہ کو ایک بسورت بڑیا کے روپ میں ڈھالا کلمے کا ورد کرتا ہوا اسے ساتھ لے کر ٹرک پر بیٹھ گیا جب ٹرک والے نے کافلے کو سچید گر لا اتارا وہ لوہے کا پھاٹک عبور کر کے پاکستان کی سہرہ بن داخل ہوئے تو یک یک عبداللہ کو زہرہ اور عطیہ کی یاد آئی جن کے سر جمعوں میں دروازے کی دہلیس پر کٹے پڑے تھے وہ پھٹی پھٹی منجمت آنکھوں سے چھت کی طرف دیکھتی دیکھتی دم توڑ گئی تھی وہ کمر تھام کر سلک کے کنارے بیٹھ گیا رشیدہ کو گلے سے لگا کر دیر تک دھاڑے مار مار کر روتا رہا سیال کوٹ کے مہاجر کیمپ میں آ کر رفتہ رفتہ رشیدہ کی ظلفیں لہرانے لگی اس کی سرمئی آنکھوں میں وہی چمک جگمگانے لگی ہولے ہولے عبداللہ نے محسوس کیا اس چمک میں جو شبنم کی تازگی ستاروں کسی پاکیزگی تھی وہ مان پڑ رہی ہے ایک دن اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ناموسے ملت کے جن انمول آبگینوں کو وہ ڈوگروں اور سکھوں سے بچا لیا تھا وہ خدا کی مملکت میں سر بزار عام بک رہے تھے آدھی آدھی رات گئے جب رشیدہ کیمپ میں واپس آتی تو اس کا دامن پھلوں مٹھائیوں رنگ پرنگے کپڑوں پاورڈر کریم وغیرہ کے خوبصورت پیکٹوں سے بھرا ہوتا عبداللہ غزب ناک ہو کر اسے مارتا پیٹتا رشیدہ کو پچھار کر اس کا گلہ گھوٹنے کی کوشش کرتا رشیدہ کا سانس اکھڑنے لگتا تو اچانک اسے جمعوں کی وہ خون آلود دہلیز یاد آتی جس پر زہرہ اور اتیا کی بے نور آنکھیں چھت کی طرف دیکھ رہی تھی عبداللہ کے ہاتھ کاب جاتے اس کا سرگ اپنی گردن پر گھوم جاتا وہ رشیدہ کو چھوڑ کر کیمپ کے دوسرے کنارے بیٹھ کر ساری رات روتا رہتا ایک روز رشیدہ نے اطلس کھا کر خود اپنے باپ کو روز روز کی عذیت سے رجات دے دی اس نے کیمپ چھوڑ دیا اور رات و رات کسی کے ساتھ فرار ہو کر نا جانے کہاں غائب ہو گئی عبداللہ بھی کیمپ چھوڑ کر پہلے گجرات پھر لائلپور اس کے بعد جھنگ آ گیا جھنگ میں اس نے پہلے ریڈی کا انتظام کیا دوسروں کی دیکھا دیکھی ریل بزار میں سبزی بیچنے کا کام شروع کر دیا لیکن تجارتی بورڈ نے پی در پہ ریزولوشن پاس کر کے اس کا ناک مدم کر دیا کیونکہ ریل بزار میں ریڈیوں کی بھرمار سے بڑی دکانوں کے بزنس میں خلل پڑتا تھا سخت جان ریڈی والے تو تجارتی بورڈ کی قراردادوں کمیٹی والوں کی دھونس اور پولیس کے دباؤ کے باوجود جمع رہے لیکن سہمہ ہوا عبداللہ شہید روٹ پہ آ گیا جہاں قوم کا غم غلط کرنے کیلئے مسجد، سینیما، ریڈیو اور گرامو فون دن رات بچتے رہتے تھے ایک روز میں عبداللہ سے ملنے شہید روٹ گیا اس کی ریڈی پر باسی سبزیوں کا ڈھیڑ لگا تھا عبداللہ نے بتایا کہ دو روز سے کاروبار مندہ ہے اس کی ریڈی کی سبزیاں پڑی پڑی گل سڑ رہی ہیں میں نے ہاتم تائی کی قبر پہ لات مار کے ریڈی کی ساری سبزیاں تلوا کر کار میں رکھ لیں پیسے ادا کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے لگا تو سڑک کے دوسرے کنارے زمین پر بیٹھے ہوئے ایک موچی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلائیا میں اس کے پاس کیا وہ دوسروں کے ٹوٹے جوتے گانٹنے میں منہمک تھا میری جانب نظر اٹھائے بغیر بڑھ بڑھایا خوب بچا بے سالے ٹھہری تھی کہ یوں ہی گزر جائے تو سالے کو کوڑی کر کے اسی ریڈی میں بٹھا دیا جائے اس کے بعد میں متدد بار اس پیسرار موچی سے باتیں کرنے اس کے اڈے پر گیا لیکن اس نے پھر کبھی کوئی لفٹ نہ کرائی جھنگ کا ایک جانا پہچانا عدیب اور صحافی بلال زبیری مجھے ملنے آیا اس نے بتایا کہ لاہور میں سعادت حسن منٹو اتنا شدید بیمار ہے کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں منٹو سے میری کافی پرانی صاحب سلامت تھی چند روز بعد میں لاہور اس سے ملنے گیا بیگم منٹو نے بتایا کہ جگر میں خرابی ہے دوائیں کام نہیں کرتی کیونکہ وہ پینے پلانے سے پرہیز نہیں کرتے ڈاکٹر نے کہا ہے اگر کچھ عرصے شراب کو مو نہ لگائیں تو شاید کوئی علاج کارگر ثابت ہو جائے میں نے بیگم منٹو سے اجازت لی بہلاب حسلا کر منٹو کو اپنے ساتھ جھنگ لے آیا دو تین دن وہ بڑا خوش رہا میرے ساتھ شہر سے نکل کر دیہاتی محور میں گھومتا پھرتا کہیں کہیں چلتے ہوئے رہٹ پر نہا لیتا لیکن چوتھے روز اس کا موٹ بگڑ گیا جنجلا کر کہنے لگا یہ گھر ہے یہ حوالات نہ کوئی دوست نہ یار کوئی میل ملاقاتی نہ کوئی رونک کوئی محفل توبہ توبہ کیا بےہودہ جگہ ہے میں نے وعدہ کیا کل ہم ایسے علاقے کا دورہ کرنے جائیں گے جسے دیکھ کر اس کی طبعیت خوش ہو جائے گی لیکن وہ بدستور آزردگی سے خاموش بیٹھا رہا شام کو جب میں دفتر سے آیا تو اس کا کمرہ خالی پڑا تھا صدیق اردلی نے بتایا مہمان صاحب کو فوراں لاہور جانا پڑ گیا تھا میری فرمائش پر کمپنی کی بس انہیں لینے کوٹھی پر ہی آگئی تھی ڈرائیور نے فرنٹ سیٹ ان کے لئے خالی رکھی تھی راستے میں ان کا خیال بھی رکھے گا میں نے تاقید کر دی تھی جھنگ میں منٹو کا دل کیسے لگتا وہ تو بقول فیض اس عقیدے کا آدمی تھا آئے کچھ عبر کچھ شراب آئے اس کے بعد آئے جو عذاب آئے جھنگ کا ایک پڑا لکھا نوجوان عصار رائی کبھی کبھی مجھے ملنے آ جاتا تھا وہ ان دنوں فاقہ مستی کا شکار تھا اور روزگار کی تلاش میں شہر شہر گھومتا تھا اس کا ایک دوست لائلپور کے محکمے معاصلات میں سینئر کلرک تھا اس محکمے میں ایک قدرکی اسامی نکلی تو اس نے عصار رائی کو بلا کر اپنے پاس رکھا اور اس سے قدرک کے لئے درخواست دلوا دی انٹرویو تو ہوا لیکن کلرکی نہ ملی کچھ دنوں بعد اسی دفتر میں ایک چپراسی کی جگہ خالی ہوئی عصار نے سوچا اگر میں چپراسی کے طور پر بھرتی ہو جاؤں تو شاید ترقی کرتے کرتے کسی وقت کلرک کا عوضہ بھی مل جائے چنانچہ اس نے اس اسامی کے لئے عرضی رال دی محکمے کے سربراہ نے سب سے آخر میں اسے بلایا انٹرویو کی بجائے اپنے سامنے بٹھا کر حوصلہ منتی کی تقریر کی اس کے بعد خوشخبری سنائی کہ ایک پڑے دکھے نوجوان کو اپنے دفتر میں چپراسی نہیں رگا سکتے یہ حالات مجھے عصار رائی کے قد سے معلوم ہوئے میں نے فوراں تار دے کر اسے جھنگ بلایا ملازمت تو میرے پاس بھی نہ تھی لیکن شہری مسلم لیگ کے سلار شیر زمان خان کا نام میرے پردہ شال پہ اپرا تقسیم سے پہلے وہ سرما بیشتا تھا اور پاکستان آ کر جھنگ شہر کی مسلم لیگ کا سلار بن بیٹھا تھا اسی دھونس میں دیگر کئی مرات کے علاوہ اسے چینی کا ایک ڈیپو بھی ملا ہوا تھا جس میں وہ جی بھر کر چینی کی بلیک مارکیٹ کرتا تھا ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کے دفتر میں اس کے خلاف شکایات کی ایک بھاری بھرکم فائل تھی لیکن اس کے سیاسی دب دبے کی وجہ سے کوئی اس کے خلاف کسی قسم کی کاروائی نہ کرتا تھا میں نے فوڈ کنٹرولر سے یہ فائل ترپ کر کے انکوائری کے لیے سٹی مجسٹریٹ کے حوالے کر دی بلیک مارکیٹ اور دوسری بدنوانیوں کا ثبوت مہیا ہونے پر میں نے شیر زمان خان کا ڈیپو منسوک کر کے وہ ڈیپو عصار رائی کے حوالے کر دیا دوسری شام عصار ڈیپو میں گندم اور چینی کا حساب کتاب کر کے واپس آ رہا تھا کہ پولیس کو دو سپاہی پکڑ کر اسے تھانے لے گئے اسسسٹن سب اسپیکٹر آنکھیں سرخ کیے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا پہلے تو اس نے چھوٹتے ہی عصار کو گالیاں دی پھر ایک نوجوان کو سامنے کھڑا کر کے کہا تم نے اس سے جو نقد رقم چھینی ہے اور گھڑی چھینی ہے فوراں واپس کر دو یہ ڈراما مسلم لیگ کے سالار شیر زمان خان کے ایمہ پر ہو رہا تھا جو ساتھ والے کمرے میں چند سپاہیوں کے ساتھ خوشکپیاں پر رہا تھا پولیس اسٹیشن سے ہی فون کر کے اسار نے اپنی افتاد مجھے سنائی میں نے فوراں اسپی صاحب کو ٹیلی فون پر اس دھاندلی سے متعلق کیا انہوں نے نامعلوم کیا کروائی کی کہ تھاندار نے اسار کو کرسی پر بٹھا کر معافی مانگی اور شیر زمان کو اپنے سامنے بلا کر اسے مغلزات سے نوازا ڈیپو کا سہارا پا کر اسار رائی نے عدب ثقافت اور صحافت کی جانب رخ کیا آج کل وہ ملتان میں روزنامہ مشرق کے سب آفیس کا انچارج ہے اس کا ایک بھائی صدیق رائی بھی صحافت کی دنیا سے وابستہ ہے اور اپنی عبادت گزاری اور شب بیداری کی برکت سے قنات کی دولت سے مالا مال ہے ایک دور افتادہ گاؤں کا نمبردار ملاقات کے روز آیا اس نے بتایا کہ کچھ عرصے سے ایک ملنگ نے گاؤں میں ڈیرہ ڈالا ہوا ہے دوپہر کے وقت موسم گرمہ کی تمازت میں بھی وہ آگ جلا کر باہر دھوپ میں بیٹھتا ہے دن بھر چلم پیتا ہے دور دور سے لوگ اپنی مرادے لے کر اس کے پاس آتے ہیں کسی سے وہ گھی کا کنستر وصول کرتا ہے کسی سے گندم کی بوری یا چاول یا چینی کے امبار خاص طور پر عورتوں سے سونے چاندی کی مرکیاں انگوٹیاں اور چوریاں لے لیتا ہے اگر کوئی شخص اس کی فرمائش پوری نہ کر سکے تو وہ جلال میں آ کر سائل کی جانب کئی بار حاج رکھتا ہے اس عمل سے سائل کے بدن کا کوئی حصہ سن ہو کر مفلوج ہو جاتا ہے لوگ اسے چارپائی پر لٹا کر گھر لے جاتے ہیں جہاں پر دیر دو ماہ یہ عذیت کاٹ کر وہ بندہ ٹھیک تھاک ہو جاتا ہے اس طرح کے درجنوں کیس اس علاقے میں رونما ہو چکے نمبردار نے کہا ساری آبادی اس کے خوف سے سہمی ہوئی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں کیا نہ کریں یہ عجیب واقعہ سن کر مجھے شوک ہوا میں خود وہاں جا کر اس کا خوش لگاؤں حفظ ماہ تقدم کے طور پر میں نے سیویل ہستال سے ایک سٹریچر منگوا کر گاڑی میں رکھا لیا ایک اردلی اور نمبردار کو اپنے ساتھ بٹھا کر گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا پچاس پچپن میل کا سفر تھا راستے بھر میں آیت الکرسی اور چارے کل پڑتا رہا میں نے گاڑی گاؤں کے قریب رکھوائی نمبردار اور اردلی سے کہا وہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہیں میں اکیلا ملنگ کے ڈیرے پر جاؤں گا اگر میں آدھے گھنٹے تک واپس نہ آیا تو وہ سٹریچر لے کر وہاں آ جائیں ڈیرے پر ایک کالا بھجنگ فرباہ کریہ المنظر شخص دھوپ میں بیٹھا چلم پی رہا تھا اس کے چہرے پر داڑی کے بال اس طرح لٹکے تھے جیسے کھجور کے درخت کی شاخیں سامنے آگ کے علاؤ کے قریب چند چٹائیاں بچھی تھیں چٹائیوں پر کچھ مرد چند عورتیں عدب سے بیٹھے تھے میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا باری باری ہر شخص ملنگ کو مخاطب کرتا حضرت جی میری عرض سنو لیکن سرخ سرخ آنکھو والا ملنگ کسی کی عرض سننے کے موڈ میں نہ تھا بلکہ کش پر کش لگا کر گمسم بیٹھا تھا تھوڑے انتظار کے بعد میں نے ملنگ کو للکارا ارے وہ بدماش گھنڈے بولتا کیوں نہیں کیا تو گونگا ہے یہ سنتے ہی چٹائیوں پر بیٹھے لوگ اٹھ کر بھاگ گئے اور دور کھڑے ہو کر مجھے نصیحت کرنے لگے شہری بابو تجھے معلوم نہیں یہ جلالی بابا ہے تم کو بھسم کر دے گا میری للکار سن کر ملنگ غصے میں آ گیا اس نے چلنم رکھ دی اور زور سے چنگھار کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا پانچ سات بار زور زور سے ہاتھ میری جانب جھٹکا ایک دو لمحوں کے لیے میرے بازوں میں ہلکی سی سنسناہت ہوئی لیکن فوراں دور ہو گئی اپنے عمل کی اس ناکامی پر ملنگ گھٹنوں میں سر دے کر زمین پر بیٹھ گیا اس دوران نمبردار اور میرا اردلی کار لے کر آ گئے اب گاؤں کی عبادی کا بڑا حصہ تماشا دیکھنے جمع ہو گیا میں نے لوگوں سے کہا یہ کوئی شیطانی عامل ہے اللہ کے کلام کی برکت سے اس کا عمل ٹوٹ گیا ہے اب تم بے خوف ہو کر آگے آؤ لہول ولا قوت پڑھتے جاؤ اس کے ایک ایک جوتہ لگاتے جاؤ یہ سن کر گاؤں کا ایک زندہ دل نوجوان زور زور سے لہول پڑھتا آیا ملنگ کو زمین پر لٹا کر اس کی پیٹ پر چڑ گیا اس کے بعد باری باری مرد اور عورتے اور بچے آتے اور لہول پڑھ کر ملنگ کو ایک یا دو جوتے رسید کرتے میرے کہنے پر نمبردار نے ملنگ کا حجرہ کھولا جو گھی کے کنستروں شہد کی بوتلوں گندم اور چاولوں کی بوریوں نئے کپڑوں کے بندلوں اور سونے چاندی کے زیورات کے ڈبوں سے بھرا ہوا تھا میں نے مقامی موززین کی ایک کمیٹی بنا کر یہ سارا مال ان کے سپورٹ کر دیا کہ جن جن لوگوں کی ملکیت ثابت ہو وہ مال انہیں واپس کر دیا جائے اگر کچھ اشیاء بچ جائیں تو انہیں غریب غربہ میں باڑ دیا جائے اس کے بعد میں ملنگ کو اپنی کار میں بٹھا کر جھنگ لے آیا میں نے اسے قریدنی کی بہت کوشش کی کہ اس نے یہ شیطانی اور صفلی عمل کب اور کیسے سیکھا لیکن وہ چپ سادے بیٹھا رہا جنگ پہنچ کر میں وہاں کے ایس پی آغا شجاعت علی کے ہاں گیا ساری رداد سنا کر پوچھا اب کیا کرنا چاہیے آغا صاحب بولے مقدمہ بھی دائر کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے مقدمات میں بیشتر لوگ ملنگوں کے خلاف گواہی دینے سے گھبراتے ہیں اس لئے کامیابی نہیں ملتی آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں ہمارا چھتراؤ کرنے والا بڑا اچھا ماہر ہے دو دن میں اس کی ایسی چھترول کریں گے کہ اس کے سر سے شیطان کا بھود اتر جائے گا اس کے بعد ہم اسے زلہ جنگ سے نکال دیں گے جہاں اس کے سینگ سمائیں گے چلا جائے گا بعد میں ہمیں کبھی یہ معلوم نہ ہو سکا اس صفلی عامل کے سینگ کہاں سمائے جنگ میں میری ملاقات ایک ایسے بزرگ سے بھی ہوئی جن کا شمار اپنے زمانے کے اولیہ صفت لوگوں میں ہوتا تھا ان کا اسم گرامی مولانا محمد زاکر تھا انہوں نے محمدی شریف میں ایک دارالعلوم اسکول اور کالج قائم کر رکھا تھا میں نے ان کی نظر نہ کبھی اوپر اٹھتے دیکھی نہ ان کی آواز کبھی بلند ہوتے سنی اپنے دور افتادہ علاقے میں انہوں نے دینی اور دنیاوی علم کی ایسی شما جلائی جو روز بروز روشن سے روشن ہوتی جا رہی ہے بھٹو دور میں وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے اس وقت ضعیفی و نقاحت کا یہ عالم تھا کہ اسمبلی حال میں پئیوں والی کرسی پر پٹھا کر لے جائے جاتے تھے اس کے باوجود نماز باجماعت کبھی قضا نہ کرتے استقامت کی یہ کرامت میں نے کہیں اور نہیں دیکھی اب ان کے فرزند مولانا رحمت اللہ صاحب اپنے والد مرہوم کے نقشے قدم پر نہائیت خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں جھنگ نے مجھے شائر چناب شیر افزل جعفری کی دوستی کا توفہ بھی دیا اردو زبان میں ایک خاص انداز کی بانکی شائری ان کا ترہ امتیاز ہے ان کی مروت اور خوش اخلاقی ہے کہ انہوں نے آج تک اپنے اس مددہ کو فراموش نہیں کیا دو بڑے زمیداروں کا تذکرہ کیے بغیر جھنگ میں میرے ملاقاتیوں کا سلسلہ تشنے تکمیل رہ جائے گا ایک روز ایک بڑے زمیدار صاحب ملاقات کے لئے آئے خود تو بڑی حد تک ناخواندہ تھے لیکن تعلیم کے فضائل اور فوائد پر ایک تغییل تقریر کرنے کے بعد بولے جناب آپ اس پسماندہ زلے کے لئے نیکی کا ایک اور کام بھی کرتے جائیں فلاں گاؤں میں اگر ایک پرائمری سکول کھول دیا جائے تو یہ اس علاقے پر احسان عظیم ہوگا اگر آپ قبول فرمائیں تو بندہ اسکول کے لئے زمین مفت کمروں کی تعمیر کے لئے بیس ہزار روپیہ نقد اور ایک استاد کی ایک برس کی تنخواہ اپنی جیب سے ادا کرنے کے لئے حاضر ہے میں نے ان کی روشن خیالی اور فیاضی کی تعریف کر کے کہا نیکیوں اور پوچھ پوچھ آپ جب فرمائیں گے اسکول کھولنے کا بندوبست ہو جائے گا بلکہ میں کوشش کروں گا کہ اسکول کا افتتا کرنے کے لئے وزیر تعلیم کو بزاتے خود یہاں مدوب کیا جائے زمیدار صاحب میری جان و مال کو دعائیں دیتے ہوئے تشریف لے گئے کوئی ایک ہفتے بعد اسی علاقے کے ایک اور بڑے زمیدار ملنے آئے چھوٹتے ہی انہوں نے روحانسہ ہو کر گلا کیا جناب میں نے کیا قصور کیا ہے کہ مجھے اس قدر کڑی سزا دی جا رہی ہے بندہ بلکل بے گناہ ہے میں نے حیران ہو کر اس شکوے کی وضاحت طلب کی کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے انہوں نے گلوگیر آواز میں کہا پچھلے ہفتے اسکول کے بارے میں جو شخص ملنے آیا تھا وہ یہ اسکول اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ میرے گاؤں میں کھلوا رہا ہے ہمارے درمیان پشتوں سے خاندانی دشمنی ہے پہلے ہم ایک دوسرے کے مویشی چھڑاتے تھے کبھی کبھی ایک دوسرے کے مزاروں کو قتل بھی کروا دیتے تھے کبھی کبھی ایک دوسرے کی فصلے اجار دیتے تھے لیکن اب وہ کمینہ میرے گاؤں کی نسلے برباد کرنے پہ اتر آیا ہے اس لئے آپ سے سکول کھولنے کا وعدہ لے کر گیا ہے فروغ تعلیم کے فضائل پر یہ نرالی منطق سن کر میں سکتے میں آ گیا چند منٹ سوچنے کے بعد میں نے گزارش کی آپ ایٹ کا جواب پتھر سے کیوں نہیں دیتے جو پیشکش انہوں نے کی ہے اگر وہی آپ بھی کریں تو میں وعدہ کرتا ہوں ان کے گاؤں میں بھی تسلی تشکی ہوئی لیکن اس کے بعد دونوں میں سے کوئی بھی اپنی اپنی فیاضی کی پیشکش لے کر دوبارہ میرے پاس نہ آیا کچھ عرصے بعد میں نے یہ واقعہ جھنک کے بریسٹر یوسف صاحب کو سنایا تو وہ مسکرا کر بولے حیران ہونے کی کوئی بات نہیں تعلیم جیسی خطرناک وبا کو اپنے گاؤں سے دور رکھنے کے لیے دونوں نے اسے اپنا مشترکہ فرض سمجھ کر مکمکہ کر لیا ہوگا بڑی زمیداریوں اور جاگیروں میں ابھی تک تعلیم ہی کو سب سے بڑا اور تباہ کن دشمن سمجھا جاتا ہے موسیقی